بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینسز اور بوائس سے شروع کریں گے یہ دیکھیں ایک چارٹ ہے یہ چارٹ میں آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گا اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں یہ ایک شیٹ ہے جس کو ہم نے بڑے بڑے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ ایک لکیر لگائی ہے ایک لکیر یہ ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا یہ پریزنٹ ہے اس کے بعد یہ پاسٹ ہے اور یہ ہے جی فیوچر پریزنٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے فردر ڈیویزن کی گئی ہے نا وہ ایکٹیو اور پیسیف کا خانہ پاسٹ میں بھی ایسے ہی ہے ایکٹیو اور پیسیف اور فیوچر میں بھی ایسے ہی ہے ایکٹیو اور پیسیف آپ یہ گھر میں بنائیں پریکٹس کریں اس کی کوشش تو یہ ہے کہ اس کے آپ کی پرابلمز جو ہیں اس سے آپ کی کم ہو جائیں ٹینسز کی اور ایکٹیو اور پیسیف کی تو ذرا اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ایکٹیو اور پیسیف جو ہے نا یہ دیکھیں ایک ہر یہ یہ پریزنٹ کا گھر ہے پورا سمجھ لیں یہ پاسٹ کا گھر ہے اور یہ فیوچر کا گھر ہے پریزنٹ کے گھر میں ہم نے فردر ڈیویزن کر دیا سب سے پہلا جو ہمارا ٹینس ہے نا ٹوٹل یہ دیکھ لیں کہ بارہ ٹینسز ہوتے ہیں اور جو ہے پیسیف جو ہے نا وہ آٹھ ہوتے ہیں چار ٹینسز ایسے ہیں جن کے پیسیف بنتا ہی نہیں ہے جتنے بھی perfect continuous ہیں ان کے tenses تو پیسیف بنتے ہی نہیں ہیں اور ایک tense ایسا ہے جو کہ future perfect sorry future continuous ایسا جس کا پیسیف نہیں بنتا اچھا اب میں آپ شروع سے آپ کو بتانے لگاؤں اس کو دیکھیں present indefinite یا present simple سب سے پہلے ہر گھر میں چار چار ہوں گئی ہے present simple, present continuous present perfect اور present perfect continuous اسی طرح سے دیکھیں past کے گھر میں بھی ہے past simple, past continuous past perfect اور past perfect continuous اسی طرح سے future میں بھی ہے future simple, future continuous future perfect اور future perfect continuous پھر میں نے آپ کو ایک ترتیب بدانی دھیان سے دیکھ لیں پہلے یہ سارے simple ہیں یہ سارے continuous ہیں یہ سارے perfect ہے اور یہ ادھر سارے perfect continuous سٹینسز ہیں یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے present simple میں اس کا فارمولہ یہ ہے سب سے پہلے subject ہے اس کے بعد verb کی first form ہے اس کے بعد اس یا اس لگتا ہے اگر verb کی first form مطلب subject اگر he she it ہو تو verb کی first form کے ساتھ اس یا اس لگ جائے گا پھر اس کے بعد object ہے مثلا he plays cricket یہ simple sentence ہے اس کا negative ہے he does not play cricket اس کا question من جاتا ہے does he not play cricket یعنی یہ question اور negative interrogative اور اس کے بعد double interrogative میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے بھی classes میں کہ WH والا جو لفظ ہوتا ہے وہ double interrogative کہلاتا ہے اس کا passive اگر دیکھیں تو active میں تو کوئی helping verb ہے ہی نہیں active میں helping verb جن میں نہیں ہوتا وہ صرف دو tenses ہیں ایک تو present simple اور ایک past simple باقی جتنے بھی tenses ہیں ان کے active کا helping verb passive میں جوں کا تو چلا جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں دیکھیں اس میں helping verb کوئی نہیں ہے subject کے بعد کوئی helping verb نہیں ہے helping verb کیا ہوتا ہے is, am, are, was, were will, shall can, could, do, does وغیرہ did وغیرہ کچھ اس میں نہیں ہے تو پھر ہمیں خود لگانا پڑے گا اس میں present simple کا passive بناتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ is, am, are لگانا ہے object سب سے پہلے آ جائے گا passive میں is, am, are آئے گا اس کے بعد ہمیشہ verb کی third form آتی ہے اور اس کے بعد subject آ جائے گا he plays cricket کا passive بن جائے گا cricket is played by him یہ جو negative ہے he does not play cricket اس میں cricket is not played by him یہ جو does وغیرہ جو ہے نا do, does جو ہوتے ہیں یہ تو active میں لگتے ہیں passive میں do, does, did نہیں لگتے present simple میں آپ نے is, am, are لگانا ہے اچھا اسی طرح سے is cricket not played by him he کا him میں آگیا change ہو گیا اور why والا جو ہے why شروع میں لگ گیا باقی سارے کا سارا sentence پیسے ہی ہے اب ادھر دیکھ لیں آپ ہم ادھر سے ایسے چل رہے ہیں اس طرف سے ادھر تو second ہے past indefinite اس میں subject کے بعد second form استعمال ہوتی ہے اس میں بھی ریزن سمپل میں object کے بعد is امار آیا تھا اس کے بعد verb کی third form آئی تھی اس کے بعد subject آ گیا تھا جبکہ ادھر was وہ آیا ہے object کے بعد اور verb کی third form آئی ہے اس کے بعد subject آ گیا اب یہ تو active چھو تھا نا وہ تھا second form اس میں he played cricket اور اس میں جب آپ passive بنائیں گے تو بنے گا cricket was played by him ادھر تھا active he did not play cricket تو ادھر آئے گا cricket was not played by him میں نے بتایا نا did do does بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ active میں ہی ہوتے ہیں do does تو present simple میں لگایا تھا did لگا دیا آپ was was cricket not played by him اور w اگر شروع میں آ جاتا ہے تو بس اب w ادھر لے آئیں گے شروع میں اور باقی ویسے سینٹینس رکھیں گے اب میں نے بتایا کہ پہلے دوروں کو چھوڑ کے باقی ہر جتنے بھی تینسز ہیں نا ان کا active کا helping verb جو ہے وہ passive میں چلا جائے گا مثال کے طور پہ اب اس میں helping verb will shell ہے اور یہ will shell آگے چلا جائے گا passive میں بناتے ہوئے تو subject کے بعد will shell ہے یہ ہے future simple کا active voice subject کے بعد will shell کے بعد verb کی first form آتی ہے اس کے بعد object آتا ہے مثلا active voice میں دیکھیں he will play cricket اچھا اگر passive کا structure دیکھ لیں formula دیکھیں object سب سے پہلے آتا ہے اس کے بعد will shell آتا ہے اس کے بعد be آئے گا اس کے بعد verb کی third form آئے گی اور subject آ رہے گا اب اس میں یہ دیکھیں یہ ہے he will play cricket ٹھیک ہے یہ active voice ہے اس کا passive کیا بنے گا cricket will be played by him اور negative جو ہے he will not play cricket اس کا ہے cricket will not be played by him اور next ہے will he play cricket will shall باہر آ جائے گا ایکٹی voice میں question بناتے ہوئے تو ادھر بھی will shall باہر آ جائے گا will cricket be played by him اور و و شروع میں لگ جائے باقی ویسے ویسے question رہے گا اور ادھر بھی و شروع میں لگ جائے ویسے ویسے باقی question بن جائے گا یہ آپ نے دیکھا کہ ادھر سے آپ نے دیکھ نی ہے اس طریقے سے اب اس کے بعد جتنے بھی continuous senses ہیں وہ ہم لے کے چلیں گے تو present کے گھر میں جو continuous کا tense ہے اس میں اس کا active voice کا سٹائل ہے جی subject اس کے بعد is m r اس کے بعد verb کی first form اس کے بعد object مثلا he is playing cricket اور جب continuous بنائیں گے continuous میں آپ دیکھیں کہ helping verb تھا وہ helping verb آگے ہم لے جائیں گے تو object سب سے پہلے آتا passive میں object شروع میں آگیا وہ his m r آگیا اور جتنے بھی یاد رکھنا continuous ہے جتنے بھی tenses continuous کے ہوں گے اس میں آپ نے being لگانا ہے passive میں کیا لگانا ہے being لگانا ہے پھر third form آئے گی وہ جو ادھر والا subject شروع میں تھا وہ passive میں end پہ آ جائے گا مثال کے طور پر ادھر sentence ایک active voice کا ہے he is playing cricket اس کا continuous بنے گا اس کا passive voice بنے گا cricket is being played by him اور اس طرح دیکھ لیں یہ ہے جی اس کا negative he is not playing cricket cricket is not being played by him اور یہ ہے is he not playing cricket ادھر بھی باہر آگیا باقی sentence ویسی اور w جو ہے وہ آپ نے شروع میں لکھ دیا یہ پھر continuous ہو یہ بھی was being played by him میں نے بتایا جتنے بھی continuous ہوں گے تو passive voice میں being کا اضافہ ہوگا باقی اس سے پہلے وہی جو helping verbs ہوں گے وہ پہلے آپ لے آئیں گے اچھا اب آگیا ہمارا future continuous میں صرف active ہوتا ہے passive ہوتا نہیں اس کا فارمولا active کا سبجیک اس کے بعد will shall be اس کے بعد verb کی first form اس کے بعد ing اس کے بعد object تو یہ ہے he will be playing cricket اور اس کا negative ہے he will not be playing cricket ٹھیک ہے اور اس کا question ہے will shell کو شروع میں لے جائیں گے وہ question بن جائے گا will he be playing cricket اس میں be missing ہے be اس میں add will he be playing cricket ٹھیک ہے اور میں اس کو ابھی لکھی دیتا ہوں next ہے جی اس کا تو passive ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بعد next ہے future perfect یہ sorry present perfect کا tense آگیا present perfect یعنی ہم present والے گھر میں آگئے ہیں تو اس کا جو تیسرا ہے نا یہ ہے perfect اب ادھر سے ہم نے ادھر جانا ہے سب میں اب یہ دیکھیں کہ اس کا helping work passive میں چلا جائے گا اس کا active voice سبجیکٹ ہے اس کے بعد has 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 آگیا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ he she it کے ساتھ has آتا باقی i ou you de کے ساتھ ہے بات ہے پھر third form اس میں ہمیشہ آتی ہے اس کے بعد آگیا object آگیا اس میں مثال کے طور پہ مثال ہے he has he has played cricket اس میں mistake ہے یہ میں نے کسی بچے سے ہی بنوایا تھا میں کہا تھا تو اس نے میرے خواہل میں صحیح نہیں کیا he has played cricket he has not played cricket اور has he not played cricket اس میں بھی third form آئے گا اور why has he not played cricket آئے گا جی اس میں بھی ان پہ کس مارک آئے گا جی اچھا تو اس میں جب پرفیکٹ میں آپ دیکھیں گے تو object سب سے پہلے آئے گا اس کے بعد has have اور وہی has have آگیا اس میں اور جتنے بھی پرفیکٹ جو ہوتے نا چاہے وہ present کے گھر میں پرفیکٹ ہو یا past کے گھر میں پرفیکٹ ہو یا future کے گھر میں پرفیکٹ ہو تین پرفیکٹ میں پیسیو بناتے ہوئے bean کا اضافہ ہوگا جیسے ادھر continuous میں bean کا اضافہ ہوگا تو اس میں آئے گا bean کا اب دیکھیں نا سب سے پہلے یہ ہے object آئے گا اس کے بعد وہی has ہے ادھر آ جائے گا اس کے بعد bean آ جائے گا پھر verb کی third form آجے گی اور اس کے بعد subject آ جائے گا اس کے cricket has been played by him اور اس طرح سے باقی کے sentences negative has not been played by him has cricket not been played by him اس کے بعد why has cricket not been played اس طرح سے دیکھ لیں آپ یہ past ہے past perfect میں subject سب سے پہلے اس کے بعد had verb کی third form اب دیکھیں present perfect میں active بناتے ہوئے has have آیا تھا اور past perfect میں آپ نے active بنایا ہے تو اس میں head لگا دیا اس کے بعد verb کی third form اس کے بعد object یہ he had not played cricket اب اس کا جب آپ بنائیں گے na passive اس کا جو passive wise بنائیں گے تو کیا ہوگا object سب سے پہلے تینوں چاہے وہ present کا ہو past کا ہو future کا ہو اس میں bean کا اضافہ ہوگا تو cricket had been played by him اور negative cricket had not been played by him اس کے بعد had cricket not been played by him اس کے بعد why had cricket not been played by him پھر آگے future perfect tense تو اس کا active کیا ہوگا subject will have shall shall have اس کے بعد work third form اس کے بعد object اور جب آپ passive بناتے ہیں تو he will have shall have جو آجاتا ہے ادھر اور اس کے بعد bean کا اضافہ ہوتا ہے جیسے پیچھے آپ نے دیکھا تھا تینوں میں باقی دونوں جو تھے present ہو یا past ہو اس میں بھی بین لگایا تھا perfect بناتے ہو تو اس میں بھی بین لگ جائے تو he will have played cricket اس میں آئے گا cricket will have been played by him negative he will not have played cricket اور اس میں cricket will have not have been played by him اس طرح سے اچھا یہ دیکھیں perfect continuous اس کا بھی passive نہیں ہوتا ادھر والا past perfect continuous کا بھی passive نہیں ہوتا اور future perfect continuous کا بھی passive نہیں ہوتا اس کا formula کیا ہے subject اس کے بعد has have اس کے بعد been plus verb کی first form plus ing اس کے بعد object اس کے بعد since he has been playing cricket since morning he has not been playing cricket since morning has he not been playing cricket since morning اس طرح سے اور past perfect continuous اس میں دیکھ لیں وہاں پہ تو has have been تھا ادھر had been آجائے اس کے بعد verb کی first form آجائے گی اس کے بعد دیکھ لیں perfect یعنی future perfect continuous اس میں subject کے بعد will have shall have کے بعد آئی ان جی والی فرم اور object یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ تھا جی تینس میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا اس کی ایک سناپ شوٹ اس کا تصویر image اس کو آپ اچھے طرح سے پڑھئے گا kindly اور میرے خیال میں آپ کی problems کافی حد تک کام ہو جائیں گی tenses کو سمجھ لیں تینس کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی تو یہ تھے ہمارے tenses اس کو اچھے طرح سے practice کی جگہ active passive بھی سمجھ نے کی کوشش کی جگہ یہ تو سمپل جو تھے na active passive اس کے بعد active passive کی جو اور ایک تو kinds ہیں وہ ذرا دیکھ لی جگہ misleynious types of voice ایک ہے who والی type اب who جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس کو اپنے by home کر دینا by home کے فوراً بعد helping verb آپ نے لگانا ہے مثال کے طور پر who tells a lie اب اس میں helping verb تو ہے نہیں تو ہم خود لگاتے ہیں اگر present آتا تو ہم do does لگاتے ہیں اگر told ہوتا تو یہاں did لگاتے تو ایک by home is a lie told اس طرح سے آئے doors ہوتا تو باہر لگتا by home is the door being knocked at یہ preposition at جو ساتھ ہی رہے گی پھر imperative sentences ہوتے ہیں جو جو first form سے شروع ہوتے نا فکرے جس میں request order بگر command ہو جس please kindly ہو اس طرح کے جو فکرے ہوتے ہیں imperative sentences ہوتے ہیں تو اس میں do اس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا imperative sentences میں اس میں do سے شروع ہوتا ہے جو کہا جائے کہ کام کرنے کے لئے یہ منع کیا جاتا ہے تو اس کا بنے گا let a lie not be told let شروع میں کریں گے اس کے بعد جو object ہے نا اس کا وہ آپ نے لگانا ہے دیکھیں a lie جو ہے let a lie not be let chess be played chess کہتے ہیں شترانج کو اس کے بعد ہے please help me دیکھا na please آگیا شروع میں تو یہ imperative sentence ہے تو آئے گا let me be pleased sorry let me be helped please یہ please رہنے دیں اگر تو پھر بھی ٹھیک ہے let me be helped full stop اچھا یہ ہو گیا جی آپ سارے active passive اور اب اس کے بعد اپنا روٹین کا کام میں نے بتایا daily ہم نے 15 کرنے ہے idioms page number 506 پہ hope آپ نے 15 پہلے یاد کر لئے ہوں گے اب میں number 16 سے شروع کر دیتا ہوں a red letter day خوشی کا دن یدل فطر is a red letter day for the muslims یدل فطر مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہے کلنڈر پہ آپ نے دیکھا کو چھٹی کا دن جو ہوتا ہے نا وہ لال رنگ سے شو کیا جاتا سنڈے ہوتا ہے نا س تو red letter day letter کہتے ہیں حرف کو number 17 an axe to grind اپنا اولو سیدھا کرنا یعنی اپنا فائدہ دھون he always has his personal axe to grind in every matter اسے ہر معاملے میں اپنا اولو سیدھا کرنا ہوتا ہے یعنی وہ ہمیشہ اپنا فائدہ دھون تا ہے ہر معاملے پہ number 18 at یا within a stone throw یعنی قریب یعنی بہت ہی قریب نزدیک my college is at yeah within a stone throw from my house میرا گھر میرا میرا college میرے گھر کے بہت قریب ہے یہاں بس یہاں تک ہی کر لیں house کے بعد فل سٹوپ لگا دیں تو یہ سنٹینس آپ کا complete ہو رہے گا اس کے بعد number 19 at arms length کچھ دور فاصلے پہ رکھنا تو اس کا یہ ہے keep harmful persons at arms length تو یوں بھی کر سکتے ہی جو اوپر لکھا میں نے بنایا تھا keep the bad boys at an arms length یعنی برے لڑکوں کو فاصلے پہ رکھو at large کا مطلب ہوتا ہے آزاد the murder escaped from the jail and is now at large یعنی کاتل jail سے بھاگ گیا اور اب وہ آزاد پھر رہا ہے اس کے بعد 21 at one's back end call his servant is always at his back end call اس کا servant ہمیشہ ہر دم تیار رہتا ہے اس کی خدمت کرنے کے لئے number 22 at sixes and sevens his books are always at sixes and کتابیں ہمیشہ بے ترتیب رہتی اس کے بیٹ کے اوپر 23 at the eleventh hour آخری لمحات میں he always decides his program at the eleventh hour وہ ہمیشہ اپنے program کو آخری لمحات میں decide کرتا ہے 24 at daggers drawn دشمنی پر آمادہ یعنی آپ دیکھیں کہ جب دو لوگ آپس میں بلکل کھلے دشمن ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں head daggers drawn he is head daggers drawn with his friend یعنی وہ اپنے دوست کے ساتھ اب کھلا دشمن بن چکا ہے اب وہ دوست نہیں رہ گیا بلکہ کھلا دشمن ہے 25 25 an eye wash دکھا her tears are only an eye wash so i do not believe her اس کے آنسو صرف دکھا 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 a wild goose chase بیکار کام آپ نے دیکھا ہوگی یہ آپ نے انٹر میں بھی پڑے ہوں گے اکثر درگ بیکار کام کو کہتے ہیں wild goose chase بیکار کوشش 27 a narrow escape بال بال بچ he had a narrow escape from a roadside accident اسے سڑک کے حادثے میں وہ بال بال بچ next ہے number 25 28 sorry at home مہارت ہو he is at home in classical music اوپر آسان والا لکھا ہوا کہ وہ classical music میں بہت ماہر ہے اس کی جگہ کلاسیکل music کی جگہ کوئی بھی subject کا نام لکھتے انگلیش لکھتے mathematics لکھتے کچھ بھی لکھتے 29 a fair weather friend مطلبی دوست beware of him he is a fair weather friend آگا رہو سے ہوشیار رہو وہ ایک مطلبی دوست ہے آخری جی number 30 a bed of roses آسائش بھری یعنی بہت آسان چیز زندگی کوئی آسان چیز نہیں ہے لے جی یہ ہوگی 30 بچوں آپ نے commitment شو کرنی ہے میں تو کہتا رہوں گا میں تو پڑھاتا جاؤں گا تائم گزرتا جائے گا لیکن آپ اگر sincere ہے نا اپنے ساتھ ہو یہ وقت ضائع نہیں کرنا اپنے پیپر ضرور یہ ہمارا عینویل 2000 کا فرسٹ عینویل پیج نمبر 10 پہ ہے جی اس کا solution بعد میں دیا ہوا یہ نیکس پیج میں میں ایک بک کی شکل میں اپلوڈ کیا تھا جنہیں بچوں کے پاس نہیں تھی یہ بک جو تھی دیکھیں سیکشن اے اس کی آنس آپ کو مل جائیں پیچھے کیا آپ کی ڈیفینیشن میں بھی ہوں سی لیبل کیا ہوتا ہے کلوز کیا ہوتا ہے جائرن کیسے کہتے ہیں امفیٹک پروناؤن کیا ہوتا یہ آپ کے بک میں اس میں موجود ہیں اور اس کے پیچھے جو ہیں آنس میں بھی یہ لکھے ہو ہیں یہ بیج نمبر 13 پہ موجود پیچھے کم ہیر اور بک اب انہوں نے کہا جس کا مود بتائیں تو میں نے بتایا کہ verb کی فرسٹ فارم سے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں یا do not say یا please say وہ دراصل imperative موڈ ہوتا ہے imperative کے spelling ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر number نہیں ملیں گے آپ کو number cut جائے گا اور ہر چیز آپ کو پتہ دو دو number کی ہوتی ہے اس میں do as directed میں number three health is preferable than نہیں آئے گا جی preferable to آتا ہے number four ali rushes forward to attack انہوں نے کہا change into past tense کتنا آسان ہے past کا مطلب ہے کہ اس کی جو verb ہے verb کی فارم چینج کر دیں rushes کو rushed بنا دیں باقی sentence پورے کا پورا آپ نے لکھ دینا ہے یہ نہیں لکھنا کہ صرف rushed کر دیا اور وہ آپ کا number دو مل جائیں گے نہیں پھر گلت کر دے گا پورا sentence کا آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس میں rushes کی جگہ rushed کر دینا اس کے بعد ہے number five یہ ہے ذرا اصل adjective کی degrees یہ میں نے آپ کو کروایا تھا adjective کی degrees adjective کے topic میں book سے کروای تھی کہ adjective کی degrees کیسے بنتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ why والے جو ہوتے ہیں adjective ان کی second degree ier لگا کے بنتی ہے third degree بنتی ہے ies t تو انہوں نے کہا give second and third degree اچھا اس کے بعد question number two ہے question number two twenty marks کا ہے 5-5-5 کی مطلب چار چیزیں آ رہی ہیں اس میں سب سے پہلے number اور gender جو ہوتے ہیں یہ ضرور آتے ہیں تو shelf جو ہے جو لفظ f پہ ختم ہوتے ہیں چاند لفظوں کو چھوڑ کے f پہ جو لفظ ختم ہوتے ہیں ان میں v es لگ جاتا ہے shelf کا shelves آ گیا city کا cities y کا card کے ies box کا جو لفظ x پہ ختم ہوتے ہیں sh پہ ختم ہوتے ہیں ex لگ جاتا ہے اس میں tooth کا teeth ہوتا ہے اب tooth نہ بنا دیجئے گا اس کو teeth ہوتا ہے جیے اور اس کے بعد ہے basis کا میں نے بتایا جو لفظ s i s پہ ختم ہوتے ہیں ان کو s e s پہ آپ بنا دیتے ہیں اس کو اس کے بعد b ہے change the gender change the gender میں pattern کا pattern s hunter کا جو لفظ e r پہ ختم ہوتے ہیں اس میں r e r s بنا دیتے ہیں huntress gentle man کا gentle man جیسے man کا man بناتے ہیں تو اسی طرح gentle man بن جاتا ہے man servant کا made servant horse کا mare mare مطلب گھوڑی m a r e والی پھر آگے transform into abstract nouns abstract nouns بھی ہم نے کیے تھے یہ چیزیں ہوتی ہیں poet سے poetry poet تو نظر آتا ہے poetry نظر نہیں آتی جو abstract noun کیا ہوتے ہیں جو قیفیت کا نام ہوتے ہیں جو ذہن میں آپ محسوس کر سکتے ہیں آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے poetry تو ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جو ذہن کی بیداوار ہوتی ہے poor poverty poor تو نظر آتا ہے poverty نظر نہیں آتی غربت child childhood child کا مطلب بچہ childhood ایک کیفیت ہوتی ہے بچپن proud کا pride proud تو دیکھ لیتے ہیں pride جو ہوتا ہے غرور وہ نہیں دیکھ پاتے owner کا ownership اس طرح سے solitary یہ انہوں نے کہا give synonyms synonyms آپ نے بک سے 50 کرنے اس کے بعد یہ past papers والے ہی کافی ہیں تو solitary کا مطلب ہوتا ہے lonely organize کا مطلب arrange کرنا order میں لے کے آنا پریسی summary ایک ہی چیز ہوتی ہے rare or scars یا scares کا مطلب ہوتا ہے short بہت unique جسے کہتے ہیں repair کا مطلب restore کرنا منمت کرنا اور اس کے بعد ہے insert articles the moment which is lost is lost forever یہ which is lost یہ والا حصہ یہ بتاتا ہے کہ یہ moment خاص moment ہے یہ ایسا moment ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا لمحہ جو غائب ہو جائے پھر وہ دوبارہ نہیں ملتا پھر دیکھیں uneasy lies the head یہ کون سا سر ہے وہ سر جس نے ایک crown پہنا ہوتا ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ جس سر پہ تاج ہوتا ہے وہ تاج والا سر ہمیشہ بیچائے نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں یعنی عوضہ جو ہوتا ہے عوضہ والا بندہ ہمیشہ enjoy نہیں وہ ایک آسان زبان ہے for i first met him a year ago year جو ہے an لگائیں گے a لگائیں گے میں نے بتایا تھا جو لفظ لکھنے میں عالف والا عین سے شروع ہوتے ہیں ان سے پہلے آپ نے an لگانا ہے لیکن یہ year جو ہے y جو ہے یہ تو year سے شروع ہو رہا ہے year جب آپ کہتے ہیں year نہیں کہتے ہیں year ڈس سے پہلے a لگے گا اس کے بعد b ہے جی appropriate prepositions the rule is not applicable to applicable to ہوتا ہے جی number two he is innocent of the crime وہ معصوم ہے اس crime کے لئے یعنی اس نے جرم نہیں کیا وہ معصوم ہے number three do not indulge in bad habits یعنی بری عادتوں میں مت پڑو next he is ashamed of his misbehavior وہ شرمندہ ہے اپنی بتمیزی کے لئے ashamed of ہوتا ہے جی اس کے بعد number five he is indifferent from his brother different from مختلف ہونا اس کے بعد use appropriate verb form we go to the picture last night last کا جب لفظ آ جائے نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ past simple ہے یعنی past indefinite یعنی second form آئے گی we went آئے گا جی اس من number two he know me for a long time since یا for جب آ جاتے تھے پھر اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں has been have been آئے گا تو اس میں پھر has been have been نہیں آسکتا ہے کیونکہ no ایک دماغی قفیت ہے یہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جیسے no ہے جیسے heat ہے جیسے love ہے جیسے understand ہے جیسے acknowledge ہے ٹھیک ہے جب دماغی processes آ جاتے ہیں دماغ سے related جب actions آ جاتے ہیں تو ان کو پھر آپ ing نہیں لگائیں گے تو حالانکہ اس میں for your sense آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ing نہیں لگائیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر لگائیں گے اس کو perfect میں لے جائیں گے he has known me for a long time اس میں present perfect آ جائے گا number 3 he never seen snow never کا مطلب ہے کہ اس میں present perfect ہے he has never seen snow اس نے کبھی برف باری نہیں دیکھی snow برف نہیں دیکھی اس نے اسمان سے گرنے والی number 4 i visit my friend yesterday میں نے بتایا yesterday کا لفظ آ گیا سمجھ لیں second form آ گئی number 6 he studied english for 6 years اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے وہ دماغی process والی کوئی study والا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں یہ پھر for your sense کی وجہ سے has studying english for 6 years اس کے بعد one word substitution میں نے آپ کو نشان لگائے تھے میں نے کہا تھا important والے کرنے ہیں تو وہ past papers میں آ چکی ہیں جو میں نے آپ کو نشان لگوا تھے ویسے دیکھ لیں number 1 not having enough money to pay your debts اگر inexperienced اسے inexperienced کہتے ہیں اس بندے کو number 3 a shy quiet person who is focused on their own thoughts and feelings shy کا مطلب شرمیلہ quiet کا مطلب چپ چاپ ایسا بندہ جو چپ چاپ رہی اور اپنے خیالوں میں اپنی دنیا میں مست رہے اسے کہتے ہیں intro word intro i n t r o v e r d intro word اور ایسا بندہ جو دنیا میں sociable ہوتا گھلتا ملتا دوسرے لوگوں سے ملتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں extro word ایکس t r o v e r ڈ number four having a natural ability to resist a particular infection آج گل وائرس کی بڑی بات ہو رہی ہے جن لوگوں میں immunity زیادہ ہے وہ خود بہت ٹھیک ہو جاتے تو immune کہلاتے ایسا بندہ جس کے اندر بیماری یا infection سے لڑنے کی خود قدرتی صلاحیت موجود ہے جو خدا نے اس میں رکھی ہوئی ہے تو اسے ایسے بندے کو کہتے ہیں immune اور اس کے بعد place two things close together اسے کہتے ہیں juxtapose یعنی دو چیزوں کو close میں juxtapose کا لفظہ آپ نے پڑھا تھا اس کے بعد change the narration اور change the voice تو یہ دیکھئے change the narration سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کا sentence آیا کرتا ہے سب سے پہلے تو inverted commas میں یہ شروع ہے hurrah we have won the match یعنی reported speech پہلے آگئی reporting بعد میں آگئی تو گبرانہ نہیں ہے بلکل بھی اس کو آپ rough work کرتے ہوئے اس کو پہلے سیدھا کر لیں یعنی پہلے آپ reporting باہر لکھ لیں شروع میں the captain shouted subject جو ہے سب شروع میں آگیا یہ جو حصہ ہے یہ سب سے پہلے آگیا the captain shouted outed ٹھیک ہے inverter commas hurra we have won the match اب آپ نے کیا hurra we have won the match comma full stop in order commas closed اچھا اب آپ نے اس کا بنانا ہے indirect speech آپ نے اس کی بنانا ہے یعنی آپ نے اس کو پہلے ٹھیک کر دیا یعنی پہلے آپ نے reporting لکھ دیا ادھر اس کے لفظ hurra سے شروع ہوتے ہیں الاس پہ شروع ہوتے نا ان hurra اور الاس وغیرہ کو تو آپ نے ختم ہی کر دینا ہوتے اور اس کی وجہ سے باہر جو شاوٹیڈ کا لفظ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے خوشی کا اظہار ہو رہے نا یہاں پہ کیونکہ hurra کا لفظ آیا گا اس میں اب آپ نے لگا رہا ہے that that لگا کے یہ جو hurra وغیرہ تو ختم ہو جائے گا اب وہ ہی جو فرس پرسن ہے باہر والے کیپٹن کے مطابق چینج ہو گا کیپٹن ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو کیپٹن ڈاکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں دراصل ہی وغیرہ ہی ہوتے ہیں ہی اگر لیڈی ڈاکٹر کا لفظ باہر ہوتا تو وہ ہی ہوتا تو ہم نے کہ کرنا ہے the captain exclaimed with joy that they اب یہ وہی تھا نا وہی plural ہے تو باہر سے آرہ ہے he she it he she it ka plural day ہوتا نا that day اچھا has have اندر جب ہوتا ہے وہ باہر والے past کی وجہ سے has have change ہو جاتا ہے had میں that they had won the match اگر آپ کو آج tenses سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے ضرور بتائی گا کیونکہ پھر اس سے مجھے بھی encouragement ملے گی اور پھر میں کوشش کر کے تو narration بھی upload کر دوں گا اسی طریقے سے نا تفصیل سے شروع میں شروع سے اچھا اب second دیکھیں he said to me I cannot do it now expect I can do it next week آپ نہیں کہہ کرنا ہے اس کو he said to me said to me اب اس میں object ہے تو ظاہر ہے said to change کر سکتے ہیں told میں بھی لگا سکتے ہیں he said to me یا told me کماز ختم کر کے لگائیں گے that اب یہ first person ہے first percent وہ change ہو رہا ہے باہر والے subject کے مطابق وہ ہے he تو اس میں آپ لگائیں گے he can not change ہو جائے could not میں کیونکہ باہر past ہے تو اندر والا can could جو ہے could could تو change آگے نہیں ہوگا اگر could ہوتا یہاں پہ تو could that he could not do that it ka بن گیا that now ka بن گیا then but i جو ہے پھر وہ he کے مطابق change ہوگا but he expected he یہ جو i ہے یہ he کے مطابق change ہوگا that he expected he could do that the next ka بن گیا next week ka following week ach جی اس کے بعد next he said to me they are waiting outside he told me that اب یہ third person change نہیں ہوتا اندر والا third person یعنی he she it nam ہو یا کوئی day وغیر آؤ that day is mr باہر والے past کی وجہ سے was ور میں change ہو جائے day کے ساتھ ور آئے that they were waiting outside اس کے بعد he said to me let me do my work یہ let us نہیں ہے let کے بعد اگر us آئے تو وہ باہر suggest لگاتے ہیں لیکن let کے بعد کوئی اور آج 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 کی بجائے پھر آپ لگاتے ہیں اس میں requested آئے گا he requested me پھر آپ نے کیا کرنا to let do here first person ہے باہر والے اس کے مطابق change ہوگا to let him do let کے بعد first form آتی ہے اس کو change نہیں کرنا to let him do his work my جو ہے first person ہے باہر والے ہی کے مطابق change ہو جائے گا next he said to him do I look all right اب یہ do والا جو question ہے نا یہ تراصل سوال پوچھا جا رہا ہے ان پہ question مات بھی ہے تو یہ said to asked میں change ہو جائے گا he asked him اب یہ simple interrogative ہے یعنی is m r was will do does did آجائیں شروع میں simple interrogative ہوتے ہیں simple interrogative ایسے ہوتے ہیں جن کا answer yes یا no میں دیا جا سکتا ہے تو کیا کرنے آپ نے if لگانا ہے کماز ختم کر کے اور اس کی ترتیب آپ نے بنانی ہے simple i look all right یہ already simple look کا second form بن گے looked if he looked all right question mark نہیں اب آئے گا آپ full stop آ رہے گا یہ ہے آپ کا sentence اس کے بعد ہے جناب change the voice alas we shall hear his voice no more alas کا لفظ جو ہے وہ شروع میں ویسے کا ویسے رہ جائے گا اب وہ اس میں subject تھا shall hear verb his voice subject no more ویسے آگے چلا جائے گا تو کیا کریں گے his voice شروع میں آ جائے گا his voice یہ shall will shall جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا tenses میں will shall کے ساتھ بھی لگ جاتا پیس his voice shall be اس کے بعد hear کی third form heard no more by us alas his voice shall be heard no more by us do you not understand my meaning اب یہ دیکھیں question ہے اور یہ ہے simple present کا question تو یہ اس طرح سے بنے گا are my meanings not understood by you question mark اس کو جب بھی کو question آئے یہ double question آئے اس کا میں ایک طریقہ بتایا تھا پہلے اس کو simple کر لیں do you not understand my meaning میں rough میں اس کو simple لہ دیتا ہوں مثال کے طور پر اس کا simple بنے گا do you not understand my meaning اس کا بنے گا you do do not understand my meaning question اس کا first form جب آتی ہے active میں تو passive بناتے بھی is am are like my meaning singular ہے تو اس کے ساتھ is آئے گا meanings ہوگا تو are آ جائے گا my meaning is understood by you اور اگر negative بنے گا my meanings my meaning singular ہے is not understood by you اور جب question بنائیں گے تو is شروع میں لگ جائے گا is my meaning not understood by you اور w sh شروع میں آ جائے گا تو ظاہر w sh شروع میں لگ تو are my meanings not understood by you the boy is climbing the cliff یہ simple ہے جی the boy is subject is climbing the cliff object the cliff is being climbed by the boy next we must we subject must listen verb to his words listen to his words object his words شروع میں آ گیا plural ہے are listened to by us sorry یہ آر نہیں آئے گا جی یہ must ہے نا جی his words must be must be listened to اب یہ یہ لفظ ہوتے نا helping verb جو ہیں تو اس میں helping verb چلا جائے گا اگر یہ can ہوتا تو can be could ہوتا تو could be shall ہوتا تو shall be تو یہ ہے جناب اس کا طریقہ last ہے a king may be looked at by a cat اب اس میں یہ passive ہے کیونکہ by کی نشانی آگئی third form آگئی b کی نشانی بھی آگئی تو کیا کرنا simple cat لگائے سب سے پہلے a cat may look at a king اچھا جی یہ آپ نے کر لیا suggestion ضرور دیجئے گا please کوئی out of focus یا quality وغیرہ problem ہے تو میں ٹھیک کروں کوشش کروں گا اس کو اور kindly miss نہ یا کیا کریں کوئی بھی lecture آپ کا جو ہے نا وہ lecture ضرور دیکھا کریں اپنے thank you good bye